ہلو فرینڈز آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل آرد کے نرسنگ اکیڈیمی فرینڈز آج کے اس کلاس میں آپ لوگوں کے لئے ٹیسٹ نمبر ایٹ لے کر آئے ہوں فرینڈز یہ جو کوششن ہے کوششن سبھی نرسنگ کمپٹیٹو ایکزامز جیسے کی آل ایسٹیٹ این ایچ ایم شٹاپ نرس ایکزام آل ایسٹیٹ سی اچو ایکزام ایمس نرسنگ آر آر بی ایس آئی سی ایس جی پی جی آئی جتنے بھی نرسنگ کمپٹیٹو ایکزامز ہوتے ہیں سبھی کے لئے سامان روپ سے ایمپورٹنٹ ہے فرینڈز یہ ہمارا ٹیسٹ پیپر نمبر ایٹ ہے اس سے پہلے سیون ٹیسٹ پیپر اور ہمارے آ چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے سالب نہیں کیا تو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا جس سے آپ آسانی سے ان ٹیسٹ پیپر کو بھی سالب کر پائیں گے فرینڈز پہلا کوششن ہے ہسپیٹل ایکوئر انفیکشن ریفرڈ ہے ہسپیٹل ایکوئر آفٹر ہاؤ مچ آوار آف ایڈمیشن یعنی اسپطال میں ایڈمیٹ یا پریویس ہونے کے کتنے گھنٹے باد پرابت انفیکشن کو ہسپیٹل ایکوئر انفیکشن اسپطال سے پرابت سنکرمان کہا جاتا ہے فرینڈز آپ لوگ کوششن کا کریکٹ آنسر گز کریں فرینڈز اس کوششن کے لئے کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی اگر کوئی انفیکشن 48 آورز پریویس کے 48 آورز تک ہوتا ہے تو اسے ہسپیٹل ایکوئر انفیکشن یا ہسپطال سے پرابت سنکرمان کہا جائے گا فرینڈز کبھی کبھی یہ کوششن اس پرکار اس میں ایک اور کوششن پوچھا جاتا ہے ہسپیٹل ایکوئر انفیکشن is known as ہسپیٹل سے پرابت سنکرمان کو کیا کہا جاتا ہے تو فرینڈز اس کا رائٹ آنسر ہوگا نو سو کومیل انفیکشن نو سو کومیل انفیکشن اوکے فرینڈز یہ بھی کوششن کئی بار پوچھا گیا ہے تو فرینڈز نو سو کومیل انفیکشن کے اداہرن ہیں ایکزامپل ہیں یو ٹی آ یعنی یورینلی ٹریک انفیکشن ریسپیریٹری نیومونیا سرجیکل سائٹ واؤنڈ انفیکشن گیسٹرو انٹیسٹائنل انکسکین انفیکشن یہ سارے اداہرن ہیں نو سو کومیل انفیکشن کے یورینلی ٹریک انفیکشن ریسپیری نیومونیا سرجیکل سائٹ واؤنڈ انفیکشن گیسٹرو انٹیسٹائنل بینا پڑتا ہے آپ لوگ اس کوششن کے لئے کریکٹ آنسر گیس کریں کون سے فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں تو سینٹی میٹر آف وارٹر کو ایم ایم آف ایس جی میں کنورٹ ہو جائے گا فرینڈز کوششن کا کریکٹ آنسر ہے اپس نمبر ا 1.36 ٹھیک ہے فرینڈز 1.36 سے ملٹیپلائی کریں گے تو سینٹی میٹر آف وارٹر ریڈنگ ایم ایم آف ایس جی میں کنورٹ ہو جائے گی کوششن نمبر 3 ہے which of the following food should be avoided when patient is on ایم اے او آئی یعنی مونو ایمین آکسی ڈیج انہبیٹر اگر کوئی پیسنٹ مونو ایمین آکسی ڈیج انہبیٹر لے رہا ہے تو نیم لکھت میں کون سے فوڈ اسے ایوائیڈ کرنے چاہیے نہیں کھانے چاہیے آپ لوگ کوششن کا کریکٹ آنسر گس کریں اس کوششن کے لئے کریکٹ آنسر ہے اپسن نمبر B تھائر آمائن کنٹیننگ فوڈ ایوائیڈ کرنے چاہیے پیسنٹ کو اگر مونو ایمین آکسی ڈیج انہبیٹر لے رہا ہے یہ ایک فرس ٹائپ کے انٹی ڈیپریسنٹ دوا ہے یہ ایک انٹی ڈیپریسنٹ دوا ہے پیسن نمبر فور ہے پریارٹی نرسنگ انٹرونسن ان گولین بیرے سنڈروم پراثمیک نرسنگ ہست چھےپ کیا ہے گولین بیرے سنڈروم فرینڈس آپ لوگ کوششن کا کریکٹ آنسر گیس کریں فرینڈس اس کوششن کا کریکٹ آنسر اپسن نمبر ا مینٹیننس آف ایئر وی اینڈ بریتھنگ پیٹرن فرینڈس آئے جان لیتے ہیں گولین بیرے سنڈروم کیا ہوتا ہے اس کو سارڈ فارم میں جی بی ایس بھی کہا جاتا ہے یا ایک آٹو ایمیون ڈیسیج ہے ڈیسیج ہے جو تیجی سے خراب ہو سکتی ہے پہلے لچھڑوں پہ ہاتھوں میں کمجوری اور جھنجنی ہوتی ہے پھر یہ سمیدنائیں پورے سریر پہ پھیل جاتی ہیں اور پہلے ہاتھوں میں جھنجنی اور کمجوری لگتی ہے پھر یہ سمیدنائیں پورے سریر کو فائل کر پورے سریر کو پیرلائیڈ کر دیتی ہیں اس سنڈروم کے لکشن ہے آپ کے پیر ہاتھ پیر ہاتھ پیر کی انگلیاں انگلیوں میں جھنجنی یا سنسنی ہوتی ہے سریر کے کئی انحصوں میں لکوا ہو جاتا ہے پیرلائیڈ ہو جاتا ہے آنکھوں کی گتی اس پشٹ آنکھوں کی گتی میں ہان ہوتی ہے اس پشٹ روپ سے ہان ہوتی ہے استھر چلنے میں اسمرتتہ ہوتی ہے ہردہ گتی اور رکت چاپ میں برد ہی ہو جاتی ہے پیٹ کے نچلے ہستے میں درد ہوتا ہے اور موت راسے پر نیانتران پر نقصان ہوتا ہے گھٹان تیز درد خاص کر رات میں ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈس یہ سارے لکشن ہیں گولین بیرے سنڈروم کی ٹھیک ہے فرینڈس کوشن ہے کوشن نمبر فائیب ہے پارک لینڈ فارمولا فار فلوڈ کیلکولیشن ان برن پیسنٹ پارک لینڈ کا فارمولا کیا ہے برن پیسنٹ میں فلوڈ کیلکولیشن کے لیے فرینڈس آپ لوگ کوشن کا کریکٹ آنسر گیس کریں فرینڈس اس کوشن کے لیے کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر اے 4 ایمیل انٹو بی ایس اے انٹو ویٹ یعنی بی ایس اے کا مطلب جلے ہوئے شریر کے ستہ چھتر کا پرتیسط اوکے فرینڈس بوڈی سرفیس ایریہ بوڈی سرفیس ایریہ اور ویٹ یعنی شریر کا بھاگ یہ جو کی کلوگرام میں لیتے ہیں اور جلے ہوئے شریر کا پرتیسط لیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس اور اس میں 4 ایمیل سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پہلے دن جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے اس میں آدھا درو جو ہے سب سے پہلے آدھا درو آٹھ گھنٹے کے اندر دیا جاتا ہے اس کے بعد بانکی سولہ گھنٹے میں بانکی آدھا درو دیا جاتا ہے دوسرے دن بھن رہتا ہے ویری کرتا ہے کولو آئیڈس کو سملت کیا جاتا ہے کولو آئیڈس کو سملت کیا جاتا ہے دوسرے دن ٹھیک ہے فرینڈس یہ پارک لینڈ یا بیکسٹر فارمولا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پارک لینڈ کو بیکسٹر فارمولا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈس ٹھیک ہے کہ کیسے کرتے ہیں ہے فرینڈس آپ لوگ کوشن کا کریکٹ آنسر گس کریں فرینڈس اس کوشن کے لئے کریکٹ آنسر ہے آپ سے نمبر سی پریجو ڈائز اوکے فرینڈس نیفٹ کوشن ہے کوشن نمبر سیون ہے سیمپل ٹیسٹ فار ویڈی کوج وین ایز ویڈی کوج وین کا پتہ لگانے کے لئے کون سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے فرینڈس آپ لوگ کوشن کا کریکٹ آنسر گس کریں فرینڈس اس کوشن کے لئے کریکٹ آنسر ہے آپ سے نمبر ڈی اوکے فرینڈس ٹرین ڈلین برگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ویڈی کوج وین کا پتہ لگانے کے لئے فرینڈس ویڈی کوج وین مکیتہ ہاتھ پیڑ اینڈی تکھنے اور پنجے میں دکھائی دیتی ہیں فرینڈس یا سوجی ویہی اور ادھگ موڑی ویہی نسے ہوتی ہیں جو نیلے یا گہرے بہنگنی رنگ کی ہوتی ہیں یا دیکھنے میں ابری ہوئی ہوتی ہیں یہ نسے ان نسوں کے آس پاس اسپائیڈر وین وکسیت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے فرینڈس یہ نسے لال اور بہنگنی رنگ کی ہوتی ہیں کون سی اسپائیڈر وین اور ویہی کوج وین کیسی ہوتی ہیں نیلے اور گہرے بہنگنی رنگ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرینڈس اسپائیڈر وین کافی پتلی ہوتی ہیں باریک ہوتی ہیں جب سپائیڈر وین ویرکوز وین کے چاروں اور گھیر لیتی ہیں جب سپائیڈر وین ویرکوز وین کو چاروں اور گھیر لیتی ہیں تو ان میں درد اور خجلی ہونے لگتی ہے ویرکوز نسے زیادہ تر لوگوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتی فرینڈز لیکن کچھ معاملوں میں ایک گمبھیر سمسیہ اتپن کر سکتی ہیں جس جس کا پتہ لگانے کے لئے ترینڈلین برگ ٹیسٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز آج کال اس کا پتہ لگانے کے لئے فرینڈز آلٹرہ ساؤنڈ کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز فرینڈز نیکسٹ کوشن ہے کوشن نمبر ایڈ ہے موشت کامن کاج فار کاج آف پوشٹ پارٹم ہیومیریز ایج پوشٹ پارٹم ہیومیریز کا موکھے کاران کیا ہوتا ہے کیا ہے فرینڈز کوشن کا کریکٹ آنسر گز کریں فرینڈز اس کوشن کے لئے کریکٹ آنسر آپ سے نمبر سی ایٹونک یوٹیریز ایٹونک یوٹیریز کی وجہ سے زیادہ تر پوشٹ پارٹم ماملوں میں بلڈ لاز ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اگر 24 آورز کے بعد 500 ml یا اس سے زیادہ کا بلڈ لاز ہوتا ہے تو اسے پوشٹ پارٹم ہیومیریز کہا جاتا ہے نارمل ڈیلیوری میں فرینڈز اگر سیجیرین ڈیلیوری بھی ہے تو 1000 ml اور اس سے زیادہ بلڈ لاز کو سیجیرین ڈیلیوری میں پوشٹ پارٹم ہیومیریز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا موکھے کاران ہوتا ہے ایٹونک یوٹیریز فرینڈز جو ایٹونک یوٹیریز ہوتا ہے وہ بچے کے جنم کے بعد جو یوٹیریز پلیسنٹا کو باہر کی طرف پوش کرنے کے بعد سنکوچیت ہو جاتا ہے جبکہ کچھ ماملوں میں یہ سنکوچیت نہیں ہوتا ٹھیک ہے فرینڈز یہ سنکوچیت نہیں ہو پاتا ہے تو ان ماملوں میں لگاتار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے ایسے ماملے ہنڈیڈ میں سے کیول 5 ہی ہوتے ہیں جس پہ ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیریز کا سنکوچن نہ ہو پایا ہو تو اس میں لگاتار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور اس کو بعد میں اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ اسے پوشٹ پارٹم ہیومیریز کے نام سے جانا جاتا ہے جیادہ تار پوشٹ پارٹم ہیومیریز کے لگباک 70% ماملوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یوٹیریز سنکوچیت نہیں ہوتا ٹھیک ہے فرینڈز تو اس وجہ سے زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اسے ایٹونک یوٹیریز کے نام سے جانا جاتا ہے نیکٹ کوشن ہے کوشن نمبر 9 ہے ڈس انفیکٹینٹ یوزڈ فار کلیننگ ایچ آئی وی انفیکٹیڈ بلیڈ کون سے ڈس انفیکٹینٹ کا اپیوگ ایچ آئی وی انفیکٹیڈ بلیڈ کو ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے فرینڈز آپ لوگ کوشنز کا کریکٹ آنسر کس کریں فرینڈ کوشنز کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر A سوڈیم ہائیپو کلورائیڈ کا اپیوگ ایچ آئی وی انفیکٹیڈ بلیڈ کو ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نیسٹ کوشن ہے کوشن نمبر 10 ہے انٹیکوگلینٹ پریزنٹ ان ہیموگرام وائل ہیموگرام وائل میں انٹیکوگلینٹ کون سا انٹیکوگلینٹ پریزنٹ رہتا ہے کون سا تھککہ رو دی جو تھککہ بلیڈ کا تھککہ بندے سے رکھتا ہے کون سا انٹیکوگلینٹ پریزنٹ رہتا ہے ہیموگرام وائل میں فرینڈز آپ لوگ کوشنز کا کریکٹ آنسر گیس کریں فرینڈز اس کوشنز کے لیے کریکٹ آنسر آپسن نمبر A EDTA یعنی ایتھلین ڈائی ایمین ٹیٹرائیسٹک ایسیڈ پریزنٹ رہتا ہے ہیموگرام وائل میں ٹھیک ہے فرینڈز کوشن ہے کوشن نمبر 11 ہے دیکسٹا منتھا سول دیکسٹا منتھا سون is used to treat دیکسٹا منتھا سون کا اپیوگ کس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے کس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اینا فائل ایکسٹک ریکشن کے روکنے کے لیے ٹھیک ہے فرینڈز آپسن نمبر 10 کوشنز کے لیے رائٹ آنسر ہے اس کے علاوہ گٹھیا داما سریر کے بھی ترسو جن الرجی جیسی تکلیپوں کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے سیپسی جیسی گمبیر میڈکل عوستہ میں بھی اس دبا کا اپیوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز ایکٹ کوشن ہے کوشن نمبر 12 ہے کلر کوڈ آف کینولا یوزڈ فار چائلڈ کون سے کلر کوڈ کا کینولا بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فرینڈز آپ لوگ کوشن کا کریکٹ آنسر گیس کریں اس کوشن کے لیے کریکٹ آنسر اپسن نمبر دی ایلو ایلو کلر کوڈ کے کینولا کا اپیوگ کیا جاتا ہے بچے کے لیے اور کوشن نمبر 13 ہے پینلس بلیڈنگ آفٹر 28 ویک آف پرگننسی is associated with 28 سپتہ کے باد درد رہیت رکھت سراؤ کا سمدھ نم لکھت میں کس سے ہے فرینڈز آپ لوگ کوشن کا کریکٹ آنسر گیس کریں فرینڈز اس کوشن کے لیے کریکٹ آنسر ہے اپسن نمبر ایلو پلیسنٹا پریویا سے اوکے فرینڈز مٹی اور انفیکٹیڈ ڈریسنگ کو کس میں ڈالا جاتا ہے کس کلر کوڈ کے بیگ میں اس کو ڈالا جاتا ہے بلیک میں ایلو میں ریڈ میں یا بلو میں فرینڈز ہم نے ایک دن ایک کوشن بتایا تھا اس میں اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا تھا الگ الگ کلر کوڈ کے بیگ کے لیے فرینڈز وہ ویڈیو آپ لوگ جا کے ڈسکرپسن میں لنک ہے دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ کوشن کی لیئر ہو جائے گا اس کے لیے کریکٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ایلو کلر بیگ میں ڈالا جاتا ہے مٹی لگی اور انفیکٹڈ ڈریسنگ کو ٹھیک ہے فرینڈز تین ہے which drug used to prevent bradycardia during surgery سرجری کے دوران bradycardia سے بچاؤ کے لیے نمکہ کون سے ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے فرینڈز کوشنز کے لیے کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر ڈی ایٹروپائن اس ڈرگ کا استعمال bradycardia یعنی مند ناری یا فرینڈز اگر ہرٹر ریٹ 60 سے کم ہو جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اگر ہرٹر ریٹ 60 سے کم ہو جاتی ہے تو اسے bradycardia کی سنگیہ دی جاتی یا مند ناری کی سنگیہ دی جاتی ہے اس ڈرگ میں بچاؤ کے لیے ایٹروپین کا اپیوگ کیا جاتا ہے which of the following is an indication of adequate breast feeding in in newborn new born میں مطلب نئے جن میں بچے میں پریابت ماترہ میں breast feeding ہوئی ہے اس کا نیمیل خیت میں کون سا ادا رن ہے کون سا indication ہے friend questions کا correct answer کس کریں friend questions کا correct answer ہے option number A passes urine 8 to 10 times per day اگر کر رہا ہے تو مطلب بچے میں dehydration نہیں ہے اس کی adequate مطلب پریابت ماترہ میں breast feeding ہوئی ہے اس کا یہ indication ہے ارے گروی جی تو مو دیکھائے بر بر آرہے بھگل ما question number 17 position of child in nose bleeding nose bleeding کے دوران بچے کی position کیا ہونی چاہئے friends questions کا correct answer گز کریں is questions کے لئے correct answer option number b lean forward sitting lean forward sitting position میں بچے کو بیٹھانا ہے next question number 18 folic acid prevents which are the following congenital abnormalities is nimlikhet میں کون congenital abnormalities کو folic acid روکتا ہے prevent کرتا ہے friends pregnancy کے دوران friends آپ لو questions کا correct answer گز کریں is questions کے لئے correct answer option number a neural tube defect کو روکتا ہے folic acid vitamin b9 vitamin b9 can folic acid ok friends question number 19 is consistent in ileus tommy ileus tommy pro amal istirta nimlikhet میں کون سی ہے friends questions کا correct answer گز کریں friends is questions کے لئے correct answer option number c thick liquid question number 20 which of the following is non absorbable setter question who is the father of psycho analytical theory psycho analytical theory کے father کے نام سے کون جانے جاتے ہیں friends questions کا correct answer کس کریں is question question number d sigman fred کو psycho analytical theory کے جنگ کے room میں جانا جاتا ہے question number 22 management of working disease and very very involved administration of working disease اور very very rogue میں کو management کرنے کے لیے کس کا administration کیا جاتا ہے کون سے vitamin کا administration کیا جاتا ہے friends آپ لوگ questions کا correct answer کس کریں is questions کے لیے correct answer option number d thiamine جس کو vitamin b1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے friends اس کا administration کیا جاتا ہے very very کس کی کمی سے ہونے والا روگ ہے vitamin b1 کی کمی سے ہونے والا روگ ہے okay friends question number 23rd which of the following is used for passive immunization کس کا opیوگ پیسو immunization میں کیا جاتا ہے friends questions کا correct answer kis کریں question ka correct answer option number b human and animal sera کا question number 24 ہے twitching of facial muscles when the facial nerves is tapped anterior to the ear lobe is called facial کرتے سمیں چہرے کی mass patient کا phڑک na ear lobe کے اگر بھاگ میں تنترکہ کا دوہن کیا کہلاتا ہے friends کس کا sign ہے وہ friends آپ لوگ questions کا correct answer guess کریں friends اس questions کا correct answer option number a chaustic sign chaustic sign کہلاتا ہے friends جو کوش کاؤں کا نشت ہونا ہے دوہن question ہے friend question number 25 in a lecture on sexual functioning a nurse will include the fact that ovulation occur when sexual functioning lecture میں nurse نے سملit کیا ایک fact کو سملit کیا کو ovulation کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے ovulation friends آپ لوگ questions کا correct answer कیس کریں friend questions کا correct answer option number b blood level of lh is too high luteinizing hormone کا ister blood میں بہت ادھق ہو جاتا ہے اس سمیں ovulation ہوتا ہے ok friends friends اگر آپ لوگوں ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو like کریں اپنے دوستو پھر share کریں اور friends اگر آپ لوگ ہمارے channel پر کو سسکرائب اور شکریہ کریں thank you for watching friends